بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب ہوپفولی ٹھیک ہوں گے اگر تو آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ میری آنے والی کوئی ویڈیو آپ مس نہ کر سکا اور آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے ایم ایس ورڈ کا ہم کورس کر رہے تھے اور اس کا آج ہمارا 15 لیکچر ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں لے گئی ہیں لاس لیکچر تھوڑا بڑا ہوگا اور وہ بہت امپورٹنٹ ہوگا انشاءاللہ تو آپ نے اس کو بہت دیان سے لینا ہے اس کے بعد ایک اور لیکچر ہے اور اس کے بعد ہمارا لاس لیکچر ہوگا جو بہت بہت امپورٹنٹ ہے اس کو آپ نے بہت دیان سے لینا ہے تو آج کا لیکچر ہے ہم ایم ایس ورڈ میں سپیلنگ گرامرز کیسے چیک کر سکتے ہیں ہم لوگ جب نورملی پیپر اسائنمنٹ کرتے ہیں ہمیں بہت مشکل ہوتی ہے کیوں؟ کیونکہ ہمیں سمٹیمز ہم سے سپیلنگز غلط ہو جاتے ہیں سمٹیمز لکھتے ہوئے غلط ہو جاتے ہیں اور کبھی ہمیں آتے ہی نہیں ہوتے تو ایم ایس ورڈ کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب ہم اس پہ اسائنمنٹ آتے ہیں تو جو ہماری سپیلنگز کی مسٹیکس ہوتی ہیں یا گرامر کی یا سمٹیمز آپ کو نہیں پتا چل رہا ہوتا کہ یہاں ایس آنے ہیں مارا ہے آرہا نہیں یہاں سنٹینز کی سنس نہیں بن رہی ہوتی تو ایم ایس ورڈ آپ کو اس طرح کی ساری سجیشنز دے دیتا ہے اور آپ کی وہ مسٹیکس کریکٹ کر دیتا ہے اس کے لیے ایم ایس ورڈ پر جلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ اپنی سویلنگز اور گرامر کی مسٹیکس کیسے دور کر سکتے ہیں انہیں کیسے چیک کر سکتے ہیں ان پہ آپ کے سامنے ایم ایس ورڈ کھل چکا ہے نیو ڈاکومنٹ کریٹ کرنا آپ کو سکھا چکی ہوں میں بہت دفعہ بتایا آپ کو کے ویڈیو میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں پرانی ویڈیوز ان کا لنک ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا اور اس کے علاوہ آپ میرے چینل پہ جائیں گے تو آپ کو وہاں پہ بھی میری ویڈیوز کے لنک مل جائیں گے ٹھیک ہے یہ ایک ایم ایس ڈاکومنٹ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے اپنی مسٹیک کرنی ہے جس سپوز میں نے لکھا دس ایس 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 مینگو ٹھیک ہے مجھے مینگو کے سپیلنگ آتے ہیں اور میں نے یہ لکھیا ہے اب سپوز میں مینگو کے سپیلنگ بھول گئی ہوں اور میں نے لکھ دی ہے یہ سپیلنگ مینگو کے جیسے ہی میں نے سپیس پریس کیا یعنی اس کام کو ختم کیا تو ایم ایس ورڈ نے اس کے نیچے ایک ریڈ کلر کی لائن لگا دی ریڈ لائن سپیلنگ مسٹیک کی ہوتی ہے اور گرین لائن گریمر مسٹیک کی آپ نے یاد رکھنا یہ کلی سی لائن لگی بھی ہے یہ جو ہے یہ والی لائن یہ سپیلنگ مسٹیک کی ہے اور اگر گرین لائن آ رہی ہو تو وہ کس کی ہے وہ گریمر مسٹیک کی ہے اس کو ڈیٹیکٹ کرنے گا ایک طریقہ یہ ہے لیکن اگر آپ سپوز کریں آپ کے سامنے بہت بڑا سا ڈاکومنٹ کھول ہے اس میں آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے ڈاکومنٹ میں کوئی گریمر مسٹیک کی نہیں تو یہ دیکھیں سکرین پہ نیچے یہاں پیج جہاں پیج نمبر ون ٹو ون لکھا ہو ہے فور ورڈ لکھا ہو ہے اس کے ساتھ لکھا ہو ہے انگلیش ننائٹ سٹیٹ اور یہ سینٹر میں دیکھیں یہ کراس بنا دیکھ رہا ہے آپ کو بک کے اوپر چھوٹا سا آپ کے پاس یہ آئیکن ہے بک کے اوپر سکراس بنا ہو ہے اب جیسے سکراس پہ آئیں گے دیکھیں کیا لکھا ہے ورڈ فاؤنڈ پروف ایررز کیا مطلب ہے کہ یہ ورڈ جو ہے یہ غلط لکھا ہو ہے کلک اور ٹیپ ٹو کریکٹ ہم آپ یہاں پہ کلک کریں ٹھیک ہے اب یہاں پہ ریلیونٹ ورڈ آگئے جو اس طرح کے دن کے سپیلنگ ساؤنڈ کرتے ہیں تو یہ مینگو ہے یہ میگو ہے میگی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے جو آپ کا ریلیونٹ آپ نے ورڈ لکھنا ہے میں نے مینگو لکھنا ہے تو میں نے مینگو کر دیا تو یہ دیکھیں انہوں نے کہا کہ سپیلنگ جو مسٹیک تھی یا گرامر چیک مسٹیک تھی وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ اسی بک کے ساتھ جہاں کروس تھا وہاں ٹک ہو گیا اور لکھا ہے کہ نو پروفنگ ایررز یعنی کہ سپیلنگ مسٹیک نہیں ہے اب میں لکھ رہی ہوں دیز ایز آ مینگو ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ آپ کی گرامر مسٹیک ہے اب آپ نے جیسے انٹرپریس کیا یا آگے گئے تو یہ دیکھیں یہاں بلو لائن جو ہے ڈبل لائن یہ بھی ہو سکتی ہے اور گرین کرلی لائن بھی ہو سکتی ہے بلو لائن جو ہوتی ہے یہ گرامر کی چھوٹی چھوٹی چیزیں اس ایم آر ان کے لیے ہوتی ہے اور جو پورے سینٹنس کو جو نہیں نبریف کر رہا ہوتا اس کے نیچے گرین لائن ہوتی ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں جیسے آپ نے نیچے دیکھا پھر سے لکھا ہوا ہے کہ یہاں پہ کوئی مسئلہ ہے جیسے اس کو ٹچ کیا تو اس نے کہا کہ یہاں تو آ رہا تھا آپ نے اس لکھا ہوا ہے میں نے اس کو کریکٹ کر لیا اوکی اب اس کو دوبارہ ایک اور طریقہ اس میں کرنے کا کیا ہے اب ہم یہاں پہ لکھ لیں ہیں اس ایس 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 شیئر ٹھیک ہے سپیس پریس کریں مسٹیک آگی اب آپ نے یہاں پہ جانا ہے ریویو میں یہ ریویو میں پروفنگ آپ کو دیکھ رہا لکھا ہوا یہاں سے آپ نے یہ والا سب سے کارنر والا لیفٹ کارنر پہ جو آپشن ہے سپیلنگ ان گرامر اس کو ٹچ کرنا ہے اور وہ دیکھیں نیچے آپشن آگئے ہیں تو چیئر اس نے نہیں دیا کیونکہ چیئر فائلٹ لیٹر ڈیجیٹ ہے اور اس طرح کا ڈیجیٹ ابھی اور طرح سپیلنگ لکھے دکھا سکتی کیوں شاید اس سے کوئی ہو جائے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب یہ والے سپیلنگ لکھے ہیں تو جیسے ہی یہاں پہ دیکھیں یہ چیئر کے سپیلنگ اس نے دے دیا اس کا ایک اور طریقہ کیا تھا کہ آپ نے جیسے ہی یہ چیئر کے سپیلنگ گلت لکھے یہاں پہ یہ چیئری چلے چیئری لے لیں آپ نے اس پر لیفٹ کلک کیا تو اس نے آپ کو یہ ریلیونٹ سپیلنگ دے دی چیئری کے یہ سپیلنگ کیونکہ میرا ورڈ جو تھا چیئری ہو رہا تھا تو اس نے اس کے لحاظ سے ہم مجھے سجیشن دے دی اس طرح کی چھوٹی چھوٹی مسٹیکس ہم ایم ایس ورڈ میں اکثر کر جاتے ہیں تو ایم ایس ورڈ ہمیں اس کی بارے میں جو ہے ایلرٹ کر دیتا ہے اس کے علاوہ بھی اگر بہت بڑا ڈاکومنٹ ہے آپ اس میں یہ سمپلی رن کریں گے تو ابھی تو اس نے کہا کہ چیکیس کمپلیٹ لیکن جیسے کوئی اگر گلتی ہوتی تو سائیڈ پہ آپ کے سامنے ایک ٹیپ لہوا تھا تو آپ نے وہاں سے اپنی مسٹیکس دیکھ لیں تھی یہ ہمارا چھوٹا سا لیکچر تھا بہت ایزی اس ورڈ میں وہ سارا ڈسکرپشن ہے تو وہ تھوڑا سا ٹاف ٹاپی ہو جائے گا اس لئے وہ اینڈ پہ کریں گا انشاءاللہ تو ہو سکتا ہے آپ کو لیکچر پسند نہ آیا ہو تو جو نہ پسند آیا ہو کمینٹ میں بتائیں کہ یہاں یہاں آپ سے مسٹیک رہ گئی ہے تو میں اس کو نیکس لیکچر میں امپروو کروں اور اگر آپ کو لیکچر پسند آیا ہے ویڈیو کو لائک کریں کمینٹ سیکشن میں یہ بھی بتائیں کہ ہمیں پسند آیا ہے چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے بھی کروائیں تینکیو سو مچ فور لسننگ انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئے لیکچر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ